ایک صحیح زندگی گزارنے کے لئے سب سے پہلے اللہ کی صحیح پہچان ضروری ہے اس سے آدمی کا کیریکٹر بنتا ہے جتنی اللہ کی پہچان ہوگی لگاؤ ہوگا اتنا اچھا کیریکٹر بنے گا اس کے نمبر دو روپے مرنے کے بعد حساب دینا ہے یہ جتنا کلیر رہے گا جتنا یاد رہے گا اتنا کیریکٹر بنے گا پھر اور ایک چیز جو بہت یاد رکھنے کی وہ شیطان کو یاد رکھنا ہے کہ شیطان کون ہے اور شیطان ہمارے ساتھ کس طرح پیچھے لگا ہوا ہے اس لئے کہ وہ ہمیشہ ہی ہم پر حملے کرتا رہتا ہے تو ہر مسلمان کو شیطان کے بارے میں ہر وقت چو کرنا رہنا ہے اس کے پورے ہتھ کرنے جاننا ہے کہ وہ کس کس طرح سے آدمی کو بھٹکاتا ہے گمراہ کرتا ہے غلطیوں میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ابھی جو آیت پڑھی گئی کہ انششیطان لکم عادو یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے انششیطان لکم عادو فاتخضوہ عدوو تو تم لوگ بھی اس کو اپنا دشمن ہی بنا کے رکھو اس کو دوست مس سمجھو اس کے بارے میں تم نرم گوشہ مت رکھو شیطان کے بارے میں شیطان کو ہمیشہ اپنا دشمن ہی سمجھو اور وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے علل اعلان ہے اس کی دشمنی تو انسان کو ہر انسان کو اپنے دشمنوں سے ضرور واقف ہونا چاہیے زندگی میں اگر وہ نقصان سے بچنا چاہتا ہے تباہی سے بچنا چاہتا ہے تو دشمن کا پتا ہونا ضروری ہے اب کچھ تو ہیں ہمارے جسمانی دشمن دنیاوی دشمن وہ نقصان پہنچائیں گے بھی تو پیسے کا نقصان پہنچائیں گے دنیا کا نقصان پہنچائیں گے دنیا تو ایک خقیر چیز ہے اس کا نقصان کم ہے لیکن شیطان جو ہے ہمارا روحانی دشمن ہے ہماری ہمیشہ کی آخرت تباہ کرنے کی خسم کھائی ہوئی ہے وہ ہمارے جسموں پہ نہیں ہماری روح پہ حملہ کرتا ہے ہمارے کیاریکٹر کو بگاڑ دیتا ہے دنیا میں بھی پریشان حیران زندگی بدنامی کی زندگی ناکامی کی زندگی افسوس اداسی کی زندگی میں ہم کو ڈھکیلنا چاہتا ہے اور آخرت کی ہمیشہ کی جو اصلی زندگی ہے وہ تباہ کرنا چاہتا ہے اگر آدمی کو دشمن کے فریب کا پتہ رہے کہ میرا دشمن کا انداز یہ ہے وہ اس طرح سے دھوکہ دیتا ہے تو پھر وہ دھوکے میں نہیں آتا ہے فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب انداز معلوم ہے دشمن کس کس طرف سے آتا ہے اور کس کس دھنگ سے مجھے نقصان پہنچاتا ہے وہ جب معلوم ہو تو پھر وہ چوکر نہ رہے گا پھر وہ نقصان نہیں اٹھائے گا دوسرے جو ہمارا دشمن ہے اس کو اگر پتہ رہتا ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں اس کے عداؤں کو جانتے ہیں اس کے حملے کے راستوں کو جانتے ہیں ہم چوکر نہ ہے تو دشمن ہم سے مایوس ہو جاتا ہے وہ جرعت نہیں کرتا ہم پر حملے کی وہ معلوم ہے کہ ان کو پورے میرے چور راستے معلوم ہے اور یہ شخص بیدار ہے تو سیطان ایسے لوگوں سے مایوس ہو جاتا ہے ان پر حملہ کرنے کی جورت نہیں کرتا جو شیطان کو اچھی طرح سمجھے ہوئے ہیں اس کے دعو پیج کو سمجھے ہوئے ہیں مثلاً چور ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ گھر کے پورے لوگ اندر جاگ رہے ہیں چوکر نہ ہے بیدار ہے تب وہ چور حملہ نہیں کرے گا جب گھر کے لوگ سوئے ہوئے ہیں تب ہمت کرے گا تو ایسے ہی جو لوگ شیطان کو اچھی طرح جانتے ہیں ان کو بھٹکانے کے بارے میں شیطان مایوس ہو جاتا ہے پھر ان پر حملے بھی وہ نہیں کرتا اسے پتا ہے کہ میرا حملہ کامیاب نہیں ہوگا اس ہو جا سے علماء کرام نے احتمام سے شیطان کس کس طرح سے دھوکے دیتا ہے کس ٹائپ کے انسان کو کیا کنفیوزن میں ڈالتا ہے اس پر کتاب رکھی ہے مشہور کتاب ہے اللہمہ ابن جوزی کی تلبیس ابلیس کہ وہ الگ الگ ٹائپ کے لوگوں کو آکے کس کس طرح سے دھوکا دیتا ہے معاملہ ان پر اُلجھا دیتا ہے کنفیوز کرتا ہے تلبیس کے معنی ہے بات کو اس کے اوپر کوڈنگ کر دینا لباس سے تلبیس آئے گا یعنی بات کو جو ہے آدمی پر مشتبہ کر دینا خراب کو اچھا کر کے بتانا اچھا کو خراب کر کے بتانا اس کے اوپر کوڈنگ کر دینا تو کس کو کس طرح سے وہ بہکاتا ہے دھوکے میں ڈالتا ہے اللہ تعالی نے بھی ہم لوگوں کو بہت احتمام سے سمجھایا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے قرآن مجید میں بہت اس کا تذکرہ ہے